موسیقی 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 نہیں کیا بس اپنے علاقہ ان کا دیول ہے ادھر ابھی تک گیس بھی میرے حیال میں تو نہیں لگوائی انہیں پہلے ان کے والد صاحب حکان عباسی شہید وہ جب آئے ان کا جو ٹینیور تھا انہوں نے کام کیا اور ان کی وجہ سے پھر کنزیکٹیف فائف ٹائم جو ہے نا شاید حکان عباسی صاحب کو موقع ملا لیکن وہ پرفارم نہیں کر سکے ایون کہ وہ پرائم نیسٹر رہے طریقہ انصاف کے چار سالہ دور کے اندر مری کھڑوں کے اندر تبدیل ہو گیا تھا بیسیک اختلاف ہی ہماری شاید حکان عباسی صاحب سے یہی ہے کہ انہوں نے اپنے حلقے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جب وہ وزیراعظم رہے یہ شاید حکان عباسی کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں صرف مری کا وزیراعظم نہیں ہوں میں پورے پاکستان کا وزیراعظم ہوں میرے حساب سے تو جو ہے شاید حکان عباسی صاحب کو ان کے والے صاحب کی وجہ سے جو ووڈ ملتی رہی ہے کیونکہ ان کے والے صاحب اچھے تھے مگر شاید حکان عباسی صاحب نے اس حلقے کے لیے میرے حساب میں کچھ بھی نہیں کیا کام اس حوالے سے ہوئے ہے کہ اس مری کی خوبصورتی ختم ہوتی جا رہی ہے ہوتیلز ریسٹورننٹسی بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں لوگ اپنی رہائشی ایریا جہاں بہت زیادہ بنا رہے ہیں لوگ اپنے گھاری یہاں پر فرس ڈگری بھی اس میں کی ماسٹرز بھی کیا پھر یو ایس میں کام بھی کیا سعودی عربیہ میں بھی آپ نے کام کیا دوزار تین میں آپ نے اے بلو کو یہاں پر فاؤنڈ کیا پاکستان میں تو اگر خاکان عباسی صاحب کا جو سارا اساسہ تھا دوزار دوز ملٹی ملین ڈالرز اف دے جس وینشد انتو تھن اے نیسل میں اٹھیل میں بھی تھا اسیل میں بھی تھا اور میں ہمیشہ آپ کے ایک رشتدار کا بڑا ممنون رہوں گا ہمیشہ بیان بھی کرتا ہوں مارکہ آپ کو اٹیوڈر مینسٹر تھی سی ایک رشتدار ان کے تو سیاسی مخالف نہیں ہے سیاسی مخالف انہوں نے داد کیا مچوں نے نا جی وہ آپ یقین کریں کہ ہم کلیگ بھی تھے پارلیمنٹ میں تو وہ جو کیولی کی گورنمنٹ کے انٹریر منسٹر تھے تو میں دس میں ان کو ایک خط دکتا تھا وہ زمانے میں یہ وارسائیب بغیرہ نہیں تھا کہ میں نے ای سی ایل پہ میں نے وزر کرنا ہے باہر تو اسی شام چار میں سے پہلے پہلے ایک ون ٹائم اگزمشن آ جاتی تھی اور اسے لوگ نراض بھی ہوئے اس حکومت کے تو انہوں نے کہا ہم پولیٹیکل کلیگز ہیں میں یہ کام نہیں کروں گا انہوں نے کون سا بھاگ جانا ہے میں ذمہ داری اٹھاتا ہوں جی تو اس کی اس زمانے میں ہروا دیا گیا دوزار دو والا مجھ بڑا دباؤ تھا آپ کاف لیگ میں آ جائیں آپ باری بات سن لیں میں کہا جی میں مجھے کہا گیا کہ آپ الیکشن ہار جائیں میں کہا جی میں چار پانچ جیت چکا ہوں ایک ہار جو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو اس کے بعد پھر وہ 9-11 وغیرہ ہو چکا تھا تو الیکشن آل گئی میں نے کہا کچھ نئی چیز کرنی چاہیے تو سب سے پہلے تو میں اور احسن نقبال صاحب ہم نے نئی پرائیوٹی ایسی میں پڑھانا شروع کر دیا میں کہا کچھ تو کریں کچھ تو کریں آپ کی ان کے ساتھ بڑی پرانی دوستی ہے نا احسن نقبال صاحب تو ویسے بھی ہماری سوچ ہمیشہ جیسی رہی ہے تو انہوں نے ہی کہا کے پڑھاتے ہیں ہم نے پڑھا رہا ہے تو تین چار جیسے میں ہم لیکچر دیا کہ ایک ایک کورس کیا کرتے تھے تو پھر میں نے کہا کاروبار دیکھتے ہیں تو ایویشن کا مجھے بچپن سے ہی شوک ہے میں سترہ سال کی عمر میں میں نے پائلٹ لیسن لیا تھا تو اس کے بعد ہر قسم کا جہاز بھی اڑھایا ہے انسٹرکٹر بھی رہا ہوں گے ریویٹکس بھی کی ہے اے بلو کو فنینس کیسے کیا جی میرے دوست تھے کچھ جو امریکہ میں رہ گئے تھے میں نے ان سے رابطہ کیا تو بہت کم قیمت میں میں نے ائر لائن میں بہت زیادہ پیسہ چاہیے ہوتا تھا تو اس کو میں نے بہت کیونکہ 9-11 ہوا تھا تو جہاز جہاز آبیلیبل تھے حالات ایسے تھے تو اس کو ہم نے لیورنج کیا تو بہت کم پیسے پہ ائر لائن ہم نے اس کو ڈیویلپ کیا کونسپٹ کو اس کے بعد وہ جو تھے شوکرد عزید صاحب سے وہ ملے تو انہوں نے کہا کہ ہم انویس کریں گے پاکستان میں وہ امریکہ میں رہتے ہیں لیکن ہم انویس کریں گے اگر یہ آدمی اس کو چلائے گا اور بنائے گا تو انہوں نے پھر جنوب شرف سے بات کی بھئی یہ کیونکہ ہم تو ان کے سیاسی مخالب بھی تھے دو سال جیل پیو پر دکھیا تھا بلیک شیپ تھے نا بلیک شیپ بھی تھے تو دونوں نے کہا نہیں آپ بالکل آپ انویس کریں اور کوئی آپ کو رکاوٹ نہیں ہوگی یہ تو مشرف نے اچھا کام کیا نا جی اور رائے اور ہم نے لائسنس کیلئے ایئرلین پہلے اب لائسنس لیتے ہیں پھر ایئرلین بناتے ہیں لائسنس مل گیا تو لائسنس اپلائی کیا تو راو شکندر صاحب ڈیفینس منسٹر تھے انہوں نے مجھے ایک دن خود فون کیا کہ آپ مجھ سے ملنے آئیں میں گیا انہوں نے دراز کھولا کہ یہ آپ کا لائسنس ہے واہ یہ کوئی راو شکندر صاحب بڑے وزہدار آدمی تھے اور انہوں نے کہا جی اب آپ کوئی مدد ہو میں حاضر ہوں تو ہم نے لائسنس کے بعد صرف کوئی چھ مہینے سے کم عرصے میں ہم نے پوری ایرلین بنا دی اور وہاں تک بیس سال سے چل رہی ہے چل رہی ہے آپ کے پارٹنر ایک جہانگیر صدیقی صاحب بھی ہیں شاید جی ان سے بھی میں نے پیسہ ریز کیا تھا میں نے پہلے پاکستان میں لوگوں سے بات کی یہاں پہ لوگ بہت وہ تھے تو جہانگیر صدیقی صاحب سے میں ملا انہوں نے کہا کہ اگر آپ آدھے پیسے آپ ریز کر لیں تو آدھے میں ریز کر دوں گا تو پھر میں نے آدھے ریز کیے امریکہ سے اور آدھے انہوں نے کر دی اور ایک اس میں بائے بیک بھی تھا کہ ہم ان کے آدھے شیئر ان کو واپس کر دیں گے بہرحال وہ کمپنی چل گئی اور آج تک چل رہی ہے آج بھی آپ کے پارٹنرز ہیں وہ لوگ جہانگیر صدیقی وہ ہی بیجر پارٹنر ہی وہ انہوں نے آپ اپنا شیئر بیج دیا اچھا انہوں نے شیئر بیج دیا میں آپ سے یہ سوال اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ جب آپ وزیراعظم بنے دوہزار سترہ میں میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد تو جہانگیر صدیقی صاحب کے صاحب زادے علی جہانگیر صدیقی کو آپ نے یو ایس ایمبیسیڈر اپوائنٹ کیا جوان سے بچے تھے کوئی ان کا ایکسپیرینس نہیں تھا کہتے تھے کہ جاریڈ کشنا کے ساتھ ان کی دوستی ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے داماد تھے لیکن کیا اس میں کانفلکٹ آف انٹرس نہیں تھا شاہد کوئی کانفلکٹ آف انٹرس نہیں تھا میں نے ایرلو دوزار تیرہ کے بعد میں گیا ہی نہیں تھا میں نے بھی چھوڑ دی تھی آپ کی جو ویلتھ ہے وہ زیادہ تار ای بلو کی وجہ سے ہے اور ایرلین کی ویلیو کبھی پانسو میلے دارڈر ہوتی ہے کبھی سفر ہو جاتی ہے کووڈگندر اس کمپنی کی ویلیو سفر مجھے یہ کہہ رو نا وہ ایک شیئر ہولڈنگ ہے نہیں تو اللہ نے نوازا ہے تو شکر کریں اللہ کا اور کہہ دیں ہمیں کہ ہاتھوں سے ہاتھوں سے بنائے کوئی کہہ رہی یہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ نہیں آپ نے اس میں میند کی ہم کہہ رہے ہیں بالکل اطراف کر رہے ہیں اور پبلک لیمٹیڈ کمپنی ہے سارا اس کا ریکارڈ پبلک ہوتا ہے اور جو آپ پھر اس کے بعد وزارت عظمہ پہ فائز ہوئے اس کے بعد اگر آپ نے you were successful as a prime minister اور آپ کی ایکنومک پولیسیز اگر کامیاب رہی ہیں تو وہ اس لیے کیونکہ آپ کو تجربہ ہے ان بسنس چلانے کا تجربہ ہے اور فنانس کی اوپر عبور انسان کو اور معیشت پہ تب ہی حاصل ہوتا when you get your hands dirty جب آپ جا کے کام کرتے ہیں ستھائی طور پہ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ علی جہانگیر صدیقی کو ambassador بنانے میں آپ نے فیورٹیزم نہیں کیا ضرورت نہیں تھی میں نے جو اس وقت حالات تھے امریکہ کے ساتھ جو ٹرمپ ریزیڈنسی تھی وہ یک سر مختلف تھی وہاں پر سٹیٹ بارن کوئی رول نہیں تھا وہاں صرف جو پریزیڈنٹ کافر تھا وہی ملیز کرتا تھا اور ہمیں بڑی مشکلات تھی تو میں نے سوچا کہ ہم کو ایسا آدمی بھیجے جو ان کی زبان بولتا ہو جو ان سرکل سے مقوب کرتا ان کی زبان بولتا ہو پھر میں نے بہت سے لوگوں کو جانتا تھا دو لوگوں پہ میری نظر آئی ایک علی صدیقی صاحب کو جانتا تھا دوسرے کو بھی میں ان سے بھی واقع تھا دوسرے کون تھے دوسرے اپو نہیں ہے تو میں بتا دیں وہ بہت بڑے بزنس فیملی کے تھے بہت بڑی بزنس فیملی ہے میں وہاں گیا میں نے دیکھا ہماری کوئی ایکسس نہیں تھی ہمیں اسسسٹنٹ ڈیپٹری الڈر سیکرٹری بھی نہیں ملتی تھی بلکہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ تو ٹرمپ کی پالسی سے خائف بہت خائف تھا وہ آپ پرزیڈنسی کو ایکسس کرنا تھا انہوں سے وہاں سے مانیج ہو رہی تھی چلیں انہوں نے کہا کہ میں ایکسپٹ اٹ آپ نے یہ بڑی طویل اس کی ایکسپلینیشن دی ہے نہیں نہیں میں بتاتا ہوں انہوں نے کہا کہ میں دیکھیں میں کاروبار کرنا ہوں علی جانگین سے دیکھیں اس کے بعد غائب ہی ہو گئے ہیں کہاں چلے گئے ہیں اتنی ان کی ایکسس تھی یو ایس میں ایمبیسڈر رہے ہیں ہمارے میں آپ کو بتا دیا تھا تو انہوں نے کہا میں ٹائم دیں میں میرا کاروبار کرتا ہوں میں اس سب کو چھوڑنا پڑے گا میں یہ دون چیزیں نہیں کرتا کہ میں کاروبار بھی کروں وہ بھی کروں انہوں نے تین ہفتے لیے تین ہفتے بعد میں کہا ٹھیک ہے میں اس کی لئے تیار ہوں میں سمجھتا ہوں کہ تو بہرحال وہ کلیرنس ہوتے ہوتے کافی ٹائم لگ گیا ہماری حکومت کے آخری دنوں میں وہ گئے اچھے ممالک جو تھے وہ ہمارے سفیر سے مشورہ کرتے تھے کہ ریشنشپ کیسے منیج کی جائے اور یہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی جو ان کو وہاں سے واپس بلایا ان کو پہلے کہا گیا کہ آپ بالکل کنٹینیو کریں گے آپ نے بہت اچھا کام کی ہے وہ پھر اچانک ایک دن ان کو وہاں سے اٹھا لیا گیا اور میاں نواز شریف نے کتنا اچھا کام کیا آپ کو دوہزار سترہ میں نامزد کر کے اس وقت انہوں نے اپنے بھائی کو تو نامزد نہیں کیا خیر وہ تو اس وقت ایم پی اے تھے ایم اے نے تو تھے نہیں میاں شاہ باز شریف اس زمانے میں اور ایم اے کو بننا تھا لیکن پھر بھی میاں نواز شریف نے آپ کے اوپر ایک confidence دکھاتے ہوئے یہ فیصلہ کی نہیں نہیں بالکل جو کی مہربانی ہے سو چراسی ایم اے تھے کسی کو بنا سکتے تھے لیکن میں نے بھی پوری زندگی یہ اس کے گواہ میاں صاحبی ہیں نہ کبھی کو عوضہ مانگا ہے پارٹی کا ہو یا حکومت کا ہو بلکہ میں نے ہمیشہ وائڈی کیا ہے اور نہ ہی میں نے کبھی کوئی اور چیز مانگی ہے اس لیے وہ ایک relationship جو تھی وہ پیورلی trust place تھی تو ان پر اعتماد کیا میں ہمیشہ ان کا اس بات پر ممنون رہوں گا اور بات بھی ایسی ہے لیکن انہوں نے ایک اعتماد کیا میں نے اس اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی لیکن ان کی کچھ تنقید تھی اس زمانے میں میں محسوس کیا کہ اسحارکڈار صاحب فنینس منسٹر تھے میاں صاحب کے زمانے میں میاں صاحب وزیراعظم تھے اس زمانے میں in between the budgets budgets کے علاوہ کچھ ان کو demands آتی تھی for defense expenditures to the finance ministry to the prime minister لیکن انہوں نے اس چیز کو resist کیا اور ڈار صاحب نے بقول ڈار صاحب کے ہی کئی مرتبہ کہا کہ جی یہ budget میں ہے نہیں budgeted نہیں ہے تو ہم یہ expenditure کیسے برداشت کر سکتے ہیں we're under so much stress وہ چیزیں انہوں نے resist کی میاں صاحب نے بھی کی finance minister نے بھی کی اس کی انہوں نے قیمت بھی ادا کی جب آپ لوگ وزارت عظمہ میں تھے اور آپ کے دوست اور کالیگ مفتا اسماعیل اس وقت وزیر خزانہ تھے تو criticism یہ بھی بنتا تھا کہ آپ لوگوں نے وہ ساری sanctions کر دی اور ان کو وہ پیسے دے دیے جو کہ وہ out of the budgets کہہ رہے تھے کہ ہمیں دیں نہیں یہ بات درست نہیں ہے پیسے اتنا ہی ہوتے ہیں جو آپ دے سکتے ہیں یہ بڑی fallacy ہے کہ جی بلکل requirement بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کو اس کو balance create کرنا پڑتا ہے میرے وسائل کیا ہیں میرے حجات کیا ہیں اس کے اندر رہنا پڑتا ہے اور جو relationship ہوتی ہے forces کو manage کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کی اور مفتا کی جو 2017 سے پہلے میاں نواز شریف کے ساتھ جو تعلق واسطہ تھا جو relationship تھی وہ مجھے مجھے محسوس ہوتا ہے correct me if I'm wrong کہ اس دور میں جب آپ وزیر آزم رہے ہیں اس میں وہ fracture ہوئی ہے اس وقت نہیں ہوئی کوئی fracture نہیں ہے اس کے اندر ہم نے economy کو اچھی طرح manage کیا نہیں آپ لوگوں نے نام کمایا اس کو صحیح سمت پہ ڈال دیا relationship جو فوج کے ساتھ انہیں سب کو manage کیا اور ایک ایک ٹوٹی حکومت ہم نے دس مہینے اس کو چلایا اور کبیابی سے چلایا اور ہر کام جو میاں نوازی صاحب نے شروع کیا ہم نے مکمل کیا ہم نے آئینی ترمیم بھی کی لیکن آپ کی جو ناکدین ہیں وہ آپ دونوں کو مفتا کو اور آپ کو کہتے ہیں باجواز بوائز باجواز بوائز میں الیکشن پر آل جاتا وہ یہ بہت آسان ہوتا ہے باجواز بارے انہوں نے باجواز صاحب نے میری عزت کی میں نے ان کی عزت کی اس ساتھ تک مارا relationship تھی باقی اس کے علاوہ میں نے کوئی compromise نہ کیا نہ ہونے دیا آپ کو دوزار سولہ میں نیب نے clear کیا بکوز آپ اوئل ان گیس کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں پیٹرولیم نیچرل ریسوسز کے منسٹر رہے تھے آپ میاں صاحب کے 2013 تو 2017 چار سال دو مہینے چار سال آپ رہے اس کے بعد دوزار سولہ میں نیب نے آپ کو بلایا پوچھا کہ یہ جو آپ کا جو ال ان جی کا جو contract تھا پھر آپ کو انہوں نے clear بھی کر دیا لیکن جب عمران خان کی حکومت بنی دوزار اٹھارہ میں تو اس کے بعد آپ کو پھر پکڑ کے انہوں نے کال کوٹری میں بند کر دیا یہ کیوں ہوا دیکھیں یہ نیب ایک بالکل ایسا ادارہ ہے جس کو نہ کوئی competence ہے تو انہوں نے بلانا شروع کر دیا ہمیں بتائیں یہ کیا ہو رہے ہے یہ کیا ہو رہے ہے یہ کیا ہو رہے ہے میں نے نیب چیلوں کہا آپ کے کیا مسائل ہیں میں نے کہا میں خود پیش ہوں گا کہا آپ کی تفتیشی ٹیم کہاں بھیجیں ان کو میں نے کہا میری ذمہ داری ہے میں اس کو مینج کر رہا ہوں نہیں نہیں we know all that میں پیش ہوں گا میں نے کہا یہ سارے معاملات ہیں آپ کو مشکل آپ نے اپنا کیس خود بیان کیا آپ نے ان کو بیٹھ کے ساری بریفنگ خود دی میں نے آپ کو اس بات کا پتا نہیں ہے کیوں آپ کاموں میں پڑھتے ہیں یہ اورہاں ملک چل اس یہ تیمینل جو ہے تیمینل جو ہے یہ پوری جو LNG آپ خریدتے ہیں اس کو دو تین فیصد حصہ بھی نہیں ہوتا باقی تو جو LNG کی ویلیو بے ہوتا ہے جو امپورت ہوتی ہے نہیں بی بی سی نے بھی کہا اور باقی انڈیپنڈنٹ میڈیا نے بھی کہا کہ it was one of the cheapest re-gasification projects in the world it is number one in the world cheapest and the highest utilization in the world ابھی آٹھ سال ہو گئے ہیں بہترین چل رہے ہیں تو ابھی آتا میں پہلے کہا جو کام کرے اس کو دبانے ہی کوشش کرتے ہیں کس طرح اس کو نیچے کریں بہترحل مجھے کوئی اتراز نہیں ہے باتوں سے میں نے ہمیشہ ذمہ داری قبول کی آپ کو اتراز نہیں کہ آپ کو اتنی بری جیل میں ڈالا ہے اتنے کتھن دن آپ پہ آئے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں نہیں کچھ دوست آپ کے جو پیشیوں پہ جایا کرتے تھے وہ ہمیں آ کے بتایا کرتے تھے کہ شاید کی چھوٹی سی ڈیتھ سین ہے کوئی مسئلہ نہیں میں نے کبھی کوششکایت کی تکلیف کی نہیں کبھی نہیں کی جب آپ کے ضمیر مطمئن ہو آپ کے ہاتھ ساف ہو لیکن کیسے بن گا آپ یہ لکڑ حضم پتھر نہیں لکڑ حضم پتھر حضم نہیں ہے میں یہ سمیتا ہوں تکلیف تو ہوئی ہوگی نہیں بالکل تکلیف ہوتی ہے کوئی پتھر کے نہیں بنے لیکن وہ تکلیف بڑی شاٹ لیوڈ ہوتی ہے اگر آپ ہائی مورل گراؤنڈ میں ہو آپ کے ضمیر مطمئن ہو تو یہ سب چیزیں کوئی تو وہ لوگ جو آج کل آ کے چار چار پانچ پنچ دن جیل میں رہ کے آ کے باہر روتے ہیں نہیں وہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے نہیں میں کسی کو وہ نہیں کہتا ہر ایک اپنا ایک ایشو ہوتا ہے تریش اولڈ ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے یہ ہونا نہیں چاہیے ملک میں یہ کام کرنے نہیں چاہیے عمران خان صاحب ان سب باتوں کو خود کلیم کرتے تھے کہ میں نے اس فرانے کو اندر کر دیا فرانے کو اندر کر دیا سب جھوٹے مقدمے ہیں آپ کو امید تھی کہ جب یہ پھر پی ڈی ایم کی حکومت بنی کیا آپ کو امید تھی کہ آپ کو وزیراعظم پھر منتخب کیا جائے نہ میری امید تھی نہ میری خواہش تھی میں حکومت کے خلاف تھا میں کہا مات حکومت میں جائے آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے خلاف تھے نہیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے حق میں تھا حکومت بننے کے خلاف تھا کیا آپ چاہتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے اور اس کے بعد اسیمبلی ڈیزولف ہو اور الیکشنز میں جائے اور یہ کیوں نہیں ہوا بس یہ کچھ ہمارے دوستوں کی خواہش تھی کہ اقتدار میں کن دوستوں کی خواہش تھی شاہد جو بھی دوست ہے آج بول دو بتا دو وہ دیکھے پرائیویٹ باتیں ہوتی ہے کیا پرائیویٹ بات ہوتی ہے خواہش تھی اقتدار کی خواہش رہتی ہے ہر ایک کو ہوتی ہے ہونے بھی چاہیے لیکن پھر آپ نے حکومت کیوں نہ چلائی میرا سوال صرف یہ اگر آپ وزیر آزم ہوتے تو آپ شاباز شریف کی جگہ کیا کرتے میں حکومت پہلے دن توڑ دے اگر چلانی پڑتی تو کیا کرتے فیصلے کرتے کون سے فیصلے کوئی ایک موجدانہ فیصلہ نہیں ہوتا جس سے ملک چل جاتا ہے آپ ہر روز کی بنیاد پہ جو ایشوز آتے ہیں ان کو منیج کرتے ہیں ان کی فیصلے کرتے ہیں بات کو آگے بڑھاتے ہیں یہاں اس حکومت میں کوئی فیصلے نہیں وہ اس میں بہت کمی نظر آئی ہے یقین کریں اس حکومت میں بہت زیادہ کمی نظر آئی ہے اس کو آپ کولیشن گورنمنٹ میں بلیم کرنے یا ان ایکسپیرینس میں بلیم کرنے لیکن یہ حکومت اس سے بہت بہتر چل سکتی میاں نواز شریف کی ساتھ بہت متاثر ہوئی اس دوران آپ کو اس کا دکھ ہوا نہیں بلکل دکھ ہوا دیکھیں میری جماعت جو نو اپریل بائیس کو گھر بیٹھے الیکشن جیت رہی تھی کریکٹ آج وہ اکثریت بھی لینے کے قابل نہیں تو یہ یہ کیسے ہوا یہ ایک مہی ایک سال کے اندر یہ کیوں ہوا اس کے ہمیں ذرا کوئی ریٹرسپیکشن ہونی چاہیے نا ہم نے کیا کیا ہمارے اپوزیشن میں ہمارا کیا رول تھا میں اسے بھی مطمئن نہیں تھا وہ ہم سے اپوزیشن بھی نہیں ہوئی ہم ہمشہ خائف رہے کوئی ڈرتے رہے حکومت میں آئے پھر بھی ڈرتے رہے آپ آپ کو بولڈ فیصلے کرنے ہوتے ہیں آپ حکومت میں آئے آپ پیٹرول سبسلی پہ بیچ رہے ہیں دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو پیٹرول سبسلی پہ بیچ سکے وقفہ لیتے ہیں اب یہ واپس آتے ہیں ویلکم بیک شاہد یہ بتائیں اتنا میاں صاحب کا تجربہ اتنے سال کی جدوجہد اتنے دفع اتنی مرتبہ ڈیفائنس میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اتنی جیلیں اتنی جلابت نہیں اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلے کیوں نہیں کر پائی یہ آفٹر آل اب تو ان کی لیگسی کا معاملہ ہے اب تو ڈریس رہ حاصل نہیں ہے ہی اس ماشاءاللہ ویل انٹو ہی سیوینتیز تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہوا ہے ان کی اب اولاد کیونکہ لیڈرشپ رولز میں آ رہی ہیں تو آپ کو وہ بھی قبول نہیں ہے کچھ اس طرح کا بھی معاملہ ہے what is the problem now why can't a person like you شاہد you're an asset to the PMLN you're an asset to the country why can't you be with نواز شریف in this difficult time why not دیکھیں بات یہ ہے میں نے کبھی میں نے پہلے کہا کبھی کسی عدے کی خواہش نہیں کی نہ کبھی کوشش کی سب جو میرے دوست بھائی ہیں سب گوائیں میاں صاحب سب جو بڑے گوائیں نہ میں نے کبھی پارٹی کا ادار میرے پاس تھا میں دوزار اٹھارہ کے الیکشن ہار گیا مجھے میاں صاحب نے کہا کہ آپ الیکشن لڑیں میں کہہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا کسی میں ہار گیا ہوں انہوں کہہ نہیں آپ لڑیں انہوں نے کہا آپ الیکشن یہ میری ضرورت آپ الیکشن لڑیں حمزہ کی جگہ انہوں نے لاہور آپ کے لگایا لہور سے آپ الیکشن لڑیں کہ آپ جائیں ابھی قاضل جمع کرائیں اور انہوں نے کہا کہ تمام اخراجات میں برداشت کروں گا میرے اس الیکشن میں ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا الیکشن لڑا ہے الیکشن آلا الیکشن مشکل ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے چند مہینے بعد کہا کہ آپ پارٹی کسی در ناپس ستر بن جائیں پارٹی بالکل جمعود کا شکار ہے آپ اس کو میں نے کبھی پارٹی کو ہوتا میرے پاس نہیں تھا میں نے برہر کوشش کی کچھ کامیابی ہوئی نہیں ہوئی پھر ہم گرفتار ہو گئے اس کے بعد میں ملا مریم بی بی سے بھی میاں صاحب سے بھی میں نے کہا یہ آپ کی مربانی تھی آپ عوضہ دیا تھا یہ جب بھی پارٹی میں کوئی جنرشنل چینج آئے گا میں اس عوضے میں نہیں رہ سکوں گا کیونکہ یہ ہم نے دیکھا ہے بینظیر بوٹر صاحبہ کے ساتھ کہ ان کے جو والد کے بینظیر کے دوست ہیں ان کے ساتھ ہی ہیں تو جب ان کے والد کے دوست سے جو انکلز تھے ان کے والد سے ان کو بہت مشکل ہوئی اور بینظیر نے پھر انکلز کو باری باری الویدہ بھی کیا تو میں کہا بجائے ہم اس قیفیت میں جائیں تو میں جب بھی ایسا آپ نے ریسیشن کیا تو میں بڑی گریس فولی اڈیدہ ہو جاؤں گا معاملے سے کیا مسئلہ ہے کہ خاتون تھی اس لیے نہیں کر سکے یہ کوئی جنڈر پرابلم تھا اگر بیٹے ہوتے تو آپ لوگ قبول کر لیتے ہیں نہیں نہیں وہ ایک جنریشنل گیپ ہے میں ہم میر صاحب کے ساتھ ہی ہیں وہ ایک حجاب ایک حجاب رہنا چاہیے چھوٹے بڑے کا اس میں ہم کانٹریبیوٹ نہیں کر سکتے بلکہ ایک مسئلہ بن گیاتے اور یہ آپ دیکھیں گے یہ جو پارٹی میں سینئر لوگ ہیں کوئی یہ مشکلات آئیں گی تو میں برحال پھر بھی میں شاید پارٹی کی آخری صاحب پر بیٹھتے ہیں اور میں نے جو یہ دور تھا سولہ مینے کی حکومت کا میں نے کوئی حکومتی عوضہ نہیں لیا میں نے کام ضرور کیا لیکن حکومتی عوضہ نہیں لیا میں آخری بیٹھتا تھا میری یہ شاید رہا تھا کہ میں آخری بیٹھ جاتا مجھے اس سے کوئی وہ پرابلم نہیں ہے تو جب میاں صاحب نے فیصلہ کیا میں نے بی بی کو سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف اور نائزر چیف اور نائزر وہ شخص ہوتا ہے جو پارٹی اور نائز کر اس کو ہیڈ کرتا ہے تو میں نے اسی دن ایک گھنٹے کے اندر میں نے اپنے استیفہ لکھ کی بغیر پبلک کو بات کیے میں نے استیفہ شہباز صاحب کو بھیج دی اور کاپی میاں صاحب کو کر دی تو اس کے بعد یہ سارا سیاست کا رخ جو بدلہ تو میں نے اس کے بعد کئی میٹنگز میں یہ میاں صاحب بتایا کہ میں الیکشن نہیں لڑ پاؤں پھر اس دوران آپ نے اور آپ کے دوستوں نے پاکستان کو ری امیجن کرنا شروع کیا آپ نے کئی سیمیناز کیے کئی ملاقاتیں کی اور آپ کو پذیرائی بھی حاصل ہوئی لیٹ اس ری امیجن پاکستان یہ آپ کی کاوش رہی پھر لوگوں کا خیال تھا کہ شاید آپ ایک پارٹی کی طرف جا رہے ہیں پھر اب کیونکہ الیکشن کا سما ہے الیکشنز ہو رہے ہیں تو آپ نے اور ہمارا یہ خالصتاً الیکشنز کی اوپر فوکس پروگرام ہے میں نے یہ ساری باتچیت آپ سے کی ہے ایک پس منظر ہم نے اپنے ناظرین کے لیے باندھا ہے لیکن جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ شاید خاکان اباسی لائف ٹائم پولیٹیشن سو منی کنزیکیٹیو ونز ون لس او دو ہم کیوں محروم ہو رہے ہیں شاید خاکان اباسی سے نہیں دیکھیں یہ جو بات آپ نے کی ادیم ایڈنگ پاکستان کیوں تھا اس لیے تھا کہ ملک میں جو فورم سے جہاں پر ملک کی بات ہونی چاہیے وہاں پر بات نہیں ہوتی تھی اسیمبلی گالی گلوچ کا نام بن گیا تھا ملک کے مسائل بڑھتے جا رہے تھے شاید بہت لس او ہوپ ہو چکا ہے نہیں بہت لس او ہوپ دیکھیں نا بہت لس او راہ پہ آتے ہیں نا ہوپ دیکھیں ہوپ کہاں سے آئے گا آپ لیڈرشپ سے شاید لیڈرشپ تو آپ بات کون سے فورم پہ کریں گے نہ پارٹی کے اندر بات ہو رہی ہے نہ پارٹی کے باہر باہر نہ پارلین بات ہو رہی ہے ہم نے کہا ایک فورم بناتے ہیں جہاں ملک کے مسائل کی بات کریں حل کی بات کریں ہم نے کیا اس کو بڑی بھی ذرائی ملی آج بھی ملتی ہے اس کے بعد جو الیکشن اب آیا ہے میں شروع سے کہہ رہا تھا کہ یہ الیکشن بے مقصد ہو جائیں گے اگر اس ملک کے سٹیک ہولڈرز نے لیڈرشپ نہ شو کی اور اکٹھے نہ بیٹھے اور آگے کے راستے کا تعیون نہ کیا یہ میں بڑا کنونسٹ ہوں اس بات پہ کسی اور کے بات کوئی بہتر حال ہے تو بتا دیں فوج بھی حکومت میں رہ چکی ہے ہر سیاسی جماعت ہر سیاسی لیڈر حکومت کر چک ہے میں پوچھنا ہی آپ سے چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کا ایک یوٹوپین سا ایک خواہش ہے کہ سب جو مقتدر حلکے ہیں وہ بیٹھیں آپ بتائیں مجھے کہ جو یہاں پر سب سے زیادہ جو اقتدار کے عادی ہیں کیا وہ سیکرفائز کریں گے ایک کلیکٹیو نیشنل انٹرسٹ کے لیے کیسے ہیں کٹھے بیٹھیں گے یہ لوگ نہیں بیٹھیں گے مسائل کا حل نہیں نکلے گا آپ حبل وطنی کا دعویہ سب کے ہیں پاکستانی ہونے کے دعویہ سب کے ہیں آپ ایک امپوسیبل بات نہیں کر رہے شاہر کیا یہ آپ کا فرض نہیں آپ کے مسائل ہی امپوسیبل ہے لیٹ می سیدس تو یو کیا آپ ایک امپوسیبل بات نہیں کر رہے کہ سب اکٹھے ہوں ہم بھی کہتے ہیں یہ کہ سب اکٹھے ہوں بیٹھ کے ایک سلوشن نکالیں ایسے نہیں ہوگا آپ کو جہاں پر آپ پہنچ گئے ہیں میں وزیعظم رہا ہوں جو میں دیکھتا ہوں آپ کو نظر کی عام آدمی کو نظر نہیں آتا کہ آپ کے اس نہج پہ کھڑے ہیں ان لوگوں کو نظر نہیں آتا نہیں آتا جو اداروں کے عددارات ان کو صرف اقتدار نظر آتا ہے یہی میرا اختلاف ہے آج اقتدار کی باتیں چھوڑ دیں کیا آپ کو یہ پارلیمان میں بات نہیں کرنی چاہیے میں نے پارلیمان میں کوئی بات ہوتی ہے کبھی سنایا آپ نے نہیں میں نے تو میرا اپنا ایکسپیرینس یہی ہے وہ تو گالی گلوچ کا نام بن گیا ہے جی بالکل پچھلے پانچ سال میں گالی گلوچی ہے جی بالکل تو پارلیمان میں جب میں ایک پارٹی کے ساتھ ہوں گا تو میں اس پارٹی میں تنقید تو نہیں کر سکتا کریکٹ اس لیے میں نے یہ راستہ چنیا ہے یہ میرا اعتجاد سمجھیں جو بھی اس کو سمجھیں آپ یقین کریں میرے لئے اس سیلیکشن سے آسان الیکشن کوئی نہیں تھا چاہے میں پارٹی ٹکٹ میں ہوں یا پارٹی ٹکٹ میں بغیر لڑوں بائی دوئے آپ کے ہلکے سے یہ ہمیں نہیں میرا فیڈ بیک آپ کے ہلکے کا فیڈ بیک یہ ہے کہ چاہید خاکان عباسی بڑے اچھے بڑے بہترین انسان ہیں بڑے دلیر ہیں ہم ان کی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں لیکن جس طرح ہلکے میں ہوتی ہے نا ایک مطلب لوگوں کے ساتھ انڈیویجول لیول پہ جا کے رشتے رکھنا ناتے رکھنا لوگ میں تھوڑا سا ڈائیگریس کر رہی ہوں لیکن لوگ ووٹ دیتے ہیں یا ظلم کے خلاف ووٹ دیں گے اگر نظریاتی ہو جائیں اور یا پھر اپنے جو معاملات ہوتے ہیں آپس میں جو رشتے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کام وغیرہ جو ہوتے ہیں سڑکیں آپ بنا لیں یہ وہ بعد میں آتی ہیں چیزیں لیکن آپ کا انگریس ہم نے ہلکے میں نہیں دیکھا جہاں تک ہلکے کی بات ہے میں ہلکے کو جانتا ہوں میں نے دس الیکشن لڑے ہیں اور دو میں نے ہارے ہیں وہ میں نے کیوں آ رہے ہیں میں نے کبھی شکایت نہیں کی وہ میں جانتا ہوں کیسے میں ہارا ہوں تو میں نے ہمیشہ ایک ہلکے سے ایک رشتہ رکھا ہے اور وہ محبت کا رشتہ رکھا ہے اس میں کوئی سیاسی رشتے نہیں ہیں ہم نہ الیکشن لڑتے ہیں ایک گاڑی میں لڑتے ہیں کبھی کوئی ایک پسٹول بھی نہیں رکھا تو گزارہ چل رہا ہے سیاست کا ایک مزاج ہے سیاست ایک طریقہ ہے اس حلقے کے اندر جس کو ہم نے مینٹین کیا ہے ایک شرافت کی سیاست ہے اور خدمت کی سیاست ہے تو اس لیے میری صرف بات یہ ہے کہ آج ہم جس رستے پر مسلم لگ نون چلی ہے یہ وہی رستہ ہے جہاں سے عمران خان صاحب اقتدار میں آئی تھے ان کو کچھ نہیں ملا تھا آج ہم اگر مسلم لگ نون چلے گی تو اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا آپ کو اقتدار مل سکتا ہے لیکن آپ اس ملک کے مسائل میں وزید اضافہ ہی کریں گے مسائل کو حل نہیں کر سکتے مجھے بہت بڑی خرابی نظر آتی سیلیکشن کے بعد let's take a break welcome back is that the way you see your legacy کہ جو آپ کی جب آئندگی ہے جو آپ کے نام کی بقا ہے کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ as a principled stand لے کے ایک سیاستدان کھڑا ہے جو کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ چیز نہیں میرا پہتے ہیں میں لگسی والا آدمی ہوں گی مجھے کوئی legacy نہیں چاہیے legacy کیا ہوتی ہے لوگ آپ کو بارے میں کیا آرائے رکھیں ہیں میرے والے سامنے کبھی کوئی legacy نہیں بنائی that's not necessarily what i'm saying میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی اندر کی جو آواز ہے جو آپ کا ضمیر ہے کیا وہ یہ آپ سے توقع کر رہا ہے کہ آپ باہر بیٹھ کے اور یہ آپ اس سسٹم کی پوری اس کی اوپر روشنی ڈالیں گے کہ کیوں خرابی ہے کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے is that the role that you see for yourself دیکھیں وہ تو بات کی بات ہے نا میں تو آج یہ کہنا ہوں کہ میں اس نظام کا حصہ نہیں بننا چاہتا میں اس کو خرابی سمجھتا ہوں آج ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ملک کی حالات کیا ان کا حل کیا ہے اس کو ڈھونے بجائے اقتدار کو ڈھونے کے اقتدار ہر قیمت پر میں نے دیکھا ہے جس نے حاصل کیا ہے نقصان ہی اٹھایا ہے اس لیے اور یہ پرسنل ایشو نہیں ہے between you and میاں شعباز شریف you and اسحاق دار صاحب you and مریم نواز شریف میری کوئی خفگی مجھ لوگوں نے کہا ہم آپ کو راضی کریں گے میں کہا میری خفگی یہ نہیں ہے میری نرازگی کس بات بھی ہوگی مجھے کچھ چاہیے تو نرازگی ہوتی ہے نا میں نے کچھ مانگا ہے میں یہ کہا رہا ہوں کسی کے پاس نہیں ہے کسی میں صلاحیت نہیں ہے کہ ملک کے مسائل حل کر سکے کیا کریں گے اس لیے آج سب سے بڑی ذمہ داری میاں نواز شریف صاحب پہ ہے وہ پاکستان کے تاریخ کے سینر آج کے نہیں تاریخ کے سینر ترین سیاستدان ہے چاریس سال اعلیٰ ترین عدوں پر رہے ہیں آج لیڈرشپ ان کو دینی چاہیے شاہد آپ کو لگتا نہیں کہ شاہد میاں صاحب تھوڑے سے تھک گئے تھوڑے سے وہ ڈپریس بھی ہو گئے تھوڑے سے وہ you know kind of مجبور بھی ہو گئے نہیں نہیں اسے نہیں ان کے باہمت آدمی ہے نہیں باہمت میں نے آپ نوازر نسول صاحب کو دیکھا تھا نوازر نسول صاحب میرے ساتھ نے گھر میں آکے دہتے تھے ہماری روز شام کو محفل ہوتی میں سمجھتی اس بات کو تو ساستدان کبھی تھکتا نہیں لیکن میا صاحب چلیں تھکاوٹ کے شاید لفظ ٹھیک نہیں ہے لیکن کیا وہ بدل لیں گئے ہیں from the man that he used to be کیا یہ ان کے experience کا تقاضہ ہے نہیں آپ کو من بتا رہے گا میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں میرے ان سے پچھلے چار پانچ سال میں کم ملقات رہی ہے یعنی جو لندن میں پانچے دفعہ گیا ان سے ملقات ہوئی ہے کیسا پایا نہیں یقین ان ان کی سوچ تھوڑے ہی مختلف تھی کیونکہ وہ ملق سے باہر تھے کوئی یہاں کے حقائق کا وہ علم نہیں تھا جو موقع بے آدمی ہو تو ہوتا ہے لیکن جو آج ملک کے مسائل ہیں شاید ان کو میری نظر میں شاید ان کی شدت کا وہ احساس نہیں ہے جو ہونا چاہیے مثلا میں ہم نے ایک دفعہ بات کی انہوں نے پوچھا کیسے حالات ہیں میں نے کہا جہاں پر ملک کھڑا ہے اگر آپ آج محنت کریں تو 2018 میں جو حالات تھے وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو دس سال چاہیے ہوں گے انہوں نے کہا نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں اس سے بہت زیادہ عرصہ چاہیے تو ان کو احساس ہے لیکن اس کے کیا حل ہیں یہ اب ان کو وقت بتائے گا کہ وہ اس پہ کیا عبور رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں یا مسلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں آپ ایک آزاد پنچھی پہاڑوں پہ مانی میں میں آزاد نہیں ہوتے کہ میں نے سیاست کرنی ہے اس کا کیا روح ہوگا یہ الیکشن کے بعد فیصلہ کریں گے یہ الیکشن یہ ملک کہاں پر جا رہا اور روح کیا ہے آج میں آپ کو حقیقت سے کہتا ہوں ایک ایک یہ زیادہ جماعت کیا ضرورت ہے جو یہ تین بڑی جماعتیں ہیں بی ٹی آئی پی ای میلن بی بس پارٹی یہ ماضی کی جماعتیں بن گئیں آپ اپنی پارٹی بنائیں گے میں اگر کوئی پارٹی بیسی سوچ ہوئی میں یقیناً اس کو دیکھوں گا میں سمتا ہوں میری آج کوئی کانٹریبیوشن پی ای میلن میں رہ کے نہیں ہے اس لیے الیکشن کے بعد دیکھیں گے کس رخ سیاست جاتی ہے اس کو پھر تھانکیو شاہد خاکان عباسی it was a pleasure to talk to you تھانکیو